یہ سیٹنگ بنتی رہی ناظر بھی آپ گھن لیجی کتنے کہاں ہے تو میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں جانا ہے 20,000 روپے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی تو منگرے پہاڑ منگرے پہاڑ منگرے پہاڑ پر موجود ہوں محمد ناصر میرے ساتھ موجود ہیں مسجد کے سلسلے میں آئے تھے مسجد کی تعمیر ما شاء اللہ کافیات تک ہو گئی کافی کام باقی ہے اس میں اور جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اس کے علاوہ میں اگر یہ منگرے کی ہسٹری کا بتا دوں اس مسجد کا بتا دوں تو 1940 1940 کی مسجد ہے ہمارے آبا و آجداد اس سے پہلے کی پیڑی تو اس وقت جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا تو اس وقت کی مسجد تھی پھر مسجد شہید ہوئی پھر زلزلوہ غیرہ یا کوئی بارشوں کی نظر ہوئی پھر اس کے بعد ہم نے کوشش کی جا کر کے کہ اس مسجد کی تعمیر نو کی جائے اور جہاں پر یہ مسجد باقی ہے اگر میں بتاتا جاؤں ہسٹری کے مطلق تو یہ ستہ سمندر سے سات ہزار سے لے کر کے سات ہزار پائنٹ سر فٹ کے بلندیو کے اوپر ہے جبکہ شہرائے قرآکرم سے اگر بات کی جائے تو میں شہرائے قرآکرم سے تقریباً تقریباً آلموسٹ سکس ٹو سیون کلومیٹر کا ڈسٹرنس بنتا ہے فاصلہ بنتا ہے چھے سے سات کلومیٹر کا یہاں پر یہ مسجد باگیا ہے یہ محمد ناصر بھائی میرے ساتھ موجود ہے جنہوں نے بہت محنت کی اور جنہوں نے کافی گھوم پھر کر کے ہیلپ کی ایک اپیل کی آواز اٹھائی کہ اس مسجد کے لئے کوئی ہیلپ کی جائے اور کافی لوگوں نے ہیلپ کی جن میں سے سٹارٹنگ میں بتاتا جاؤ کہ ہیلپ کین لوگوں نے کی جن میں ٹیکنو پاور کے ہمارے آمیر بھائی ہیں اور آسف بھائی ہیں آمیر بھائی ہیں زبیر بھائی ہیں یہ تینوں بھائی ہیں اپس میں آلی بھائی ہیں چھاروں بھائی ہیں جبکہ جانگیر بھائی کہ اللہ مخفرہ فرمائے ان کا انتقال ہوا تھا انہوں نے ایک لاکھ روپے کی مدد کی اس مسجد میں جبکہ کامران بھائی نے کی دس ہزار روپے تک کی بات کی جائے تو حفیظ نے کی سعودی عرب سے کی اور تیس ہزار روپے کی بات کی جائے مقامی لوگوں میں زائر شاہ کا یہاں کا مقامی بندہ ہے انہوں نے کی اس کے علاوہ چھ ہزار روپے مختلف ایک لیلہی میں رہنے والی لوگ ہیں منان انہوں نے چھ ہزار روپے کی مدد کی یہ جو ہمیں یاد ہے باقی تفصیل ہیں لیکن باقی لوگوں نے جنہوں نے مطلب سب کے نام لینا پوسیبل نہیں ہے یہاں پر لیلائی مقامی لوگ مرخنے سائٹ سے سعودی عرب سے کراچی خاص پر جو بڑی مدد کی گئی ان میں سے دو ایک کامران بھائی تھے ایک زہر شاہ کاکہ تھے ایک ٹیکنو پاور کے جو میں نے بتایا آمیر بھائی وغیرہ علی بھائی جو جانگیر بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں سارے انہوں نے مدد کی باقی میں ان سے اب پوچھوں گا ابھی بھی کام باقی ہے توڑا بہت میں کوشش کروں گے کہ اگر مجھ میرے پاس اگر کوئی پیسے ہیں تو وہ پیسے بھی میں تقریب میں سوچ رہا ہوں کہ میں ٹوئنٹی تھاہوزن ڈرپیز ان کے حوالے کروں کامران بھائی آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ٹوئنٹی تھاہوزن وہ تھے ٹوئنٹی تھاہوزن یہ ہو جائیں گے اس کے علاوہ میں نے ایٹین تھاہوزن ڈرپیز تک ٹینک مانگوایا ہے وارٹر ٹینک وغیرہ تھا اس کے علاوہ یہ سف کے لئے نماز کے لئے اس سفہ وغیرہ وہ مانگوایا تھے اور اس کے علاوہ لوٹے وغیرہ تھے پھر جائیں نماز وغیرہ تو یہ چیزیں راؤنڈ آباو ٹوئنٹی تھاہوزن ڈرپیز جی وہ میں نے اپنے حاصل کی اس کے علاوہ یہ ٹوئنٹی تھاہوزن ڈرپیز میں نے محمد ناصر بگو اب یہ حوالے کرنے والا ہوں پہلے ان سے پوچھتے کہ یہ اب مسجد کے بارے میں اور اب مدد کے بارے میں جو ان لوگوں نے مدد کی کیا کہتے ہیں جی ناصر بھائی عوض باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نسول علا رسول حل کریم یہ میرا بھائی یہ چوٹا یہ اس کا نام ہے علی بادر یہ کراچی سے آیا ہوا ہے اور یہ مسجد جو ہم لوگوں نے شہید کیا تھا یہ اسی سلسلے سے شہید کیا تھا یہاں پہ جو انہا بارشے برباری یہ ہو رہا ہے اور یہ مسجد جو بنا ہوا تھا یہ کچھ بنا ہوا تھا ابھی ہم لوگوں نے جو اس کا اوپر شیٹ لگایا شادر لگایا اسی سلسلے میں جو انہا ہم لوگوں نے مدد مانگا تھا لوگوں سے اور جن جن لوگوں نے ہم لوگوں کو ساتھ مدد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جو انہا عجر دے مردوں نے بھی کیا اور کراچی والا لوگوں نے بھی کیا اور سب لوگوں نے بھی کیا اور ان لوگوں کو نام کا ضرورت نہیں ہے کیوں یہ اللہ اللہ کا گھر پہ دیا اور مسجد جو ہے یہ جو انہا نماز ہے اس میں لوگ نماز پڑھتا ہے اللہ یاد کرتا ہے اور جن جن لوگوں نے دیا ان سب لوگوں کے لئے ہم لوگ دعا کرتا ہے اور خاص طور جانگیر صاحب کے لئے ہم لوگ جو انہا دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو جو انہا عجر سواب قیمت تک دے دے اور اللہ کا خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور باقی بات یہ ہمارا سارا اسی علاقے کا لوگ ہے اور یہ سب مسجد والا لوگ ہے یہ تو باہر سے لوگ نہیں آیا جس یہاں پہ جن لوگوں کو زمینے لگا ہوا ہے اور ہمارا باپ دادا نے پہلے یہ مسجد بنایا ابھی ہم نے نئے تعمیر نہیں کیا لیکن پرانا تھا لیکن خالی یہ شیٹوں کیلئے ہم نے کیا بارشوں کو اور برباری کو جیسے اور باقی بات یہ قاری صاحب ان کے لئے دعا مانگے گا سب لوگوں کے لئے اور باقی بات یہ ہمارا سب بائیوں سے کرو یہ جو لوگوں نے پیسے دیا اور انشاءاللہ یہ اللہ تعالی خود بخود بنائے گا ہم لوگوں نے خالی ارادہ کیا اور اس کے لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ نماز پہ آباد کرے اور تلاوت پہ آباد کرے اور جس نیت پہ ہم لوگوں نے بنایا یہ جو ہے ہم لوگوں نے اس نیت پہ نہیں بنایا ہم نے مسجد بنایا ہم لوگوں کے لئے باتایا اس کے اوپر شیٹے لگا دیا ہم نے اس کے لئے بنایا چاہیے یہ آباد ہو جائے گا اور اس میں بچے پڑے گا اور اس میں لوگ نماز پڑے گا اور ان لوگوں کے لئے دعا مانگے گا جس جن لوگوں نے مدد کیا ہوا ہے ہاں آپ جی اوکے ٹھیک ہے باقی جتنے بھی یہ ہمارے پاس جو بندے کڑے ہوئے سب زمین والے ان لوگوں نے بچھاروں نے بھی کافی ہیلپ کی یہاں پر ابھی جب سے ہم آئے ہوئے تقریباً ہو گئے چار پانچ گھنٹے تو جہاں تک کچھ گودائے وغیرے گے گودائے وغیرے کا کام تھا تو گودائے وغیرے کا کام بھی ہم انہوں نے کیا ابھی پانی کے ٹھینکے لگانے تھی وہ کنیکشن کرنے تھی اندر صاف بندی کرنے تھی جانماز بغیرہ وہ صفائی کرنے تھی تو وہ ہو گئی سیلنگ کا کام باقی ہے سیلنگ کے اوپر ابھی میرے خیال میں اتنا خرچے کے بعد نہیں میں ابھی بیس دار روپے دینے والا ہوں ناصر بھائی کو ٹھیک ہے بیس دار روپے میں میں ناصر بھائی کو دے رہا ہوں مزید جو یہاں پر جو خرچہ ہوگا یا آگے کے کمپاؤنڈ کے لیے یا اس میں کیونکہ وہ زخانہ تو نہیں بنائے ابھی اور واشوم کے بھی پرابلم ہے تو وہ ایک واشوم بن جائے گا ایک وزخانے کے لیے اگر کوئی ٹینکی سے پانی لوٹے کے ذریعے پانی لے گا تو وہ بھی بن جائے گا تو یہ ابھی بیس دار روپے میں موجود ہے فی الحال اور آگے بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی آگے بھی کریں گے تو یہ میں ناصر بھائی کے حوالے کر رہا ہوں اور تاکہ یہ سیٹنگ بنتے رہے ناصر بھائی آپ گھن لیجئے کتنے دیس ہزار دیس ہزار روپے دیس ہزار روپے میں نے ناصر بھائی کے حوالے کی دیس ہزار روپے آپ گھن لیجئے آو ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک یہ مزید کام ہوگا آچھا آگے بھی انشاءاللہ کریں گے اپنے جیو سے بھی کریں گے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ میں سوچوں کہ سولر کا سسٹم یہاں پر لگایا جائے تاکہ دو تین لائٹیں بغیرہ جلتی رہے کیونکہ یہاں پر اندیرہ ہے کوئی الیکٹریسٹی کا تو انتظام ہی نہیں ہے اور انشاءاللہ آگے اگر اس کے اور تعمیر ہوگی اور کام اس کے اوپر ہوگا اگر اللہ نے زندگی دی تو آگے بھی میں یا میرے لئے کوئی ویڈیو بنا دے گا کیونکہ میں کراچی میں رہتا ہوں یا کوئی ویڈیو بنا دے گا یا اگر اللہ نے چاہا تو میں دوبارہ گر کبھی ویزٹ ہوا تو میں یہاں پر انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو بنا ہوں گا موسیقی موسیقی